ایک شخص آیا اور آقا کریم کی خدمت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ہے جس کا عجر زیادہ ہے جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں یہی کرتے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ وہاں کروں جہاں نفع زیادہ آئے تو یہ بھی اللہ سے تجارت ہے ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے نقصان تو یہ تیہ نہیں ہوگا لیکن نفع زیادہ آئے یہ تو عرض ہو سکتی ہے تجارت کرنے والے کی تو اس نے حضور کی خدمت میں آکے سوال کیا فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے عجر کے اعتبار سے فضل و شرف کے اعتبار سے اس حالت کے اندر کہ جب تُو تند رست ہو صحیح ہو اور تجھے مال کی ضرورت اور حاجت اور لالچ بھی ہو اور تجھے یہ دھڑکا بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا خرچ کر دیا تو میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں حالات ایسے چل رہے ہوں کسات بزاری کا دور ہو اور تجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں خرچ کیا تو میں خود بھی تو فقیر ہو سکتا ہوں اور تجھے اس پیسے سے جو تُو خرچ کر رہا ہے نفع بخش کوئی کاروبار بھی مل سکتا ہے اس سے تیرے رزق میں اور تیرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود تُو کرے تو فرمائے یہ افضل صدقہ ہے وَلَا تُمْحِلُو حَتَّىٰ اِزَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلَانِنْ قَزَىٰ وَلِفُلَانِنْ قَزَىٰ وَقَدْ قَانَ لِفُلَانِنْ نہ یہ کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی ہو اور آخری ہچکیاں آ رہی ہو اور سانس حلق کے قریب پہنچ گئی ہو اور پھر تُو کہے یہ میرا مال فلان کو دے دینا اتنا فلان کو دے دینا اتنا فلان کو دے دینا اللہ کے محبوب نے فرمایا تُو نہ بھی کہتا تو یہ پھر بھی تیرا نہیں ہے اب تو تُو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے جب بندہ خود تندرست ہو اس کو مال کی ضرورت ہو اس مال سے احش و عشرت کر سکتا ہو عمومی طور پہ جوانی کے ایام کے اندر بندہ کہتا ہے یہ جوڑنے کا وقت ہے حالانکہ اس وقت افضل صدقے کا وقت ہوتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو خدا نے یہ نہیں کہا کہ سارا ہی خرچ کر دو یہ تو کسی کو عزاز ملتا ہے یہ تو صدق اکبر کا عزاز ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور شخص بھی آئے اور انہوں نے بھی سارا مال دینا چاہا تو حقا کریم نے فرمایا نہیں سارا خرچ نہیں کرو اپنے بچوں کے لئے بھی رکھ لو یہ عزاز صرف حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اللہ اکبر کہا کہ میرے دیئے ہوئے سے کچھ دو اب تمہاری مرضیہ تم جتنا دے سکتے ہو وہ جوانی میں جب تم صحیح ہو تند رست ہو اس وقت تم راہ خدا میں خرچ کرو شہیحن تمہیں خود لالچو انسان کہتا ہے کہ اب میں پیسے جوڑوں گا تو جوڑتے 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 میں بہت بہتری کی طرف چلا جاؤں گا لیکن صدقے کو ان حالات کے اندر بھی ترک نہ کرے تیسرا تخش الفقرہ کہ تمہیں فقر کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے دیا تو آج کل جو حالات ہیں تو میں خود کہیں فقیر نہ ہو جاؤں لیکن امتحان یہی ہے جب ضرورت کو محسوس کرو تمہیں خود فقر کا ڈر بھی ہو پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرو تمہارا رب تمہیں فقیر نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا ما ناکا سا مالو عبد من صدقا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے زمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے اللہ اکبر اور پھر وَتَعْمُلُ الْغِنَا اور تم یہ سوچتے ہو کہ یہ پیسے ہم لگائیں گے کاروبار میں فلان جگہ پر انویسٹ کریں گے تو بہت سارا نفع آ جائے گا بندہ باز کر یہ سوچتا ہے اس نفع سے پھر دے دوں گا اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ساری زندگی ایسے کاٹ دیتے ہیں کہ اتنے ہوں گے تو دوں گا نہ اتنے ہوتے ہیں نہ وہ دیتا ہے کیونکہ یہ لالج ختم نہیں ہوتا